اسلام علیکم ناظرین اکرام آج آپ ایک ویڈیو میں اس سین کے بتعلق بھی بات کریں گے جس کو دیکھ کر یقین ان بھالہ ہاتون کے فینس بہت زیادہ خوش ہے اور یقین ان وہ ایک بہت زیادہ شانداز سین تھا اور وہ کوئی اور سین نہیں وہ سین تھا جس پہ علاؤدین کو بقاعدہ طور پر عثمان غازی نے ایک اہم منصر پر آفائز کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ انہیں ایک اہم وظیفہ دیا ہے ساتھ ساتھ ہم غاجہ ہاتون اور علاؤدین کے جو معاملات ہیں ان کے بتعلق بھی بات کریں گے اور ساتھ 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 ہاتون کا جو اب بہت زیادہ تلخ رویہ ہے جو کہ وہ بالا ہاتون اور علاؤدین کے ساتھ اختیار کرے گی اس کے بتعلق بھی بات کریں گے سب سے پہلے ہم اسی سین کی طرف آتے ہیں جس سین میں اس بہن غازی نے علاؤدین کو بقاعدہ طور پر اس کا ایک وظیفہ دیا یقین ان علاؤدین کافی زیادہ گھبرا رہا تھا کیونکہ اسے یاد تھا کہ پہلے بھی اس کے بابا نے اسے کوئی وظیفہ نہیں دیا تھا تو اس کو یہ خوف تھا کہ کہیں اس بار بھی اسے وظیفہ نہ ملے لیکن بالا ہاتون کے فیض کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ پر چاہے وہ علاؤدین خود ہی کیوں نہ ہو اور بالا ہاتون بھی کیوں نہ ہو وہ اس چیز کو نہیں سغل سگے تھے کہ اسمہ غازی نے اس وقت علاؤدین کو اپنی تعلیم جاری رکھڑے کیوں پر کیوں زور دیا تھا اور کیوں کہا تھا کہ وہ صرف اپنی تعلیم پر توجہ دے اور کسی چیز پر نہ دے کیونکہ اسمہ غازی جانتے تھے کہ آنے والے وقتوں میں جس طرح اورحان کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنگیں بغیرہ میں زیادہ ملابس رہتا تھا وہ ایک جنگ جو تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر یہ قابلیت تھی کہ وہ مختلف لوگوں کو لیڈ کر سکتا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی بھی سلطرت کو چلانے کے لیے صرف جنگ اور اس کی اوپر حکمرانی کی قابلیت کے ساتھ ساتھ جو وہ چیزیں بھی اہم ہوتی ہیں جو سلطرت کو اس کے بقاعدہ وجود میں لاتی ہیں جو سلطرت عثمانیہ میں جیسے کہ مثال کو طور پر تعلیمی نظام اور مختلف نظام فوج کا نظام ان تمام کو کرنے کے لیے بھی ہمیں قابلیت چاہیے ہوتی ہے اور اس میں سب سے زیادہ اہم چیز جو ہوتی ہے وہ تعلیم ہوتی ہے عثمان غازی نے یہ قدم اس لیے اٹھایا تھا تاکہ اس کا ایک فرزن سلطرت عثمانیہ کے جو علاقے ہیں ان کو بڑھائے اس کا جو رقبہ ہے اسے جنگوں اور فتوحات کے ذریعے بڑھائے اور اس کا جو دوسرا فرزن ہے وہ پیچھے سلطرت کو ایک طاقتور سلطرت کی طور پر لائے اور اس کے اندر جو تمام نظام ہوتے ہیں جو اس سلطرت کو چلانے کے لیے اہم ہوتے ہیں انہیں متعارف کرائے اور یہ غلط نہیں تھا عثمان غازی کا یہی قدم تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کے آنے والے مستقبل کو کافی زیادہ ہونار اور کافی زیادہ شاندار سلطان اور وزیر سے نوازہ تھا اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ بقاعدہ طور پر عثمان غازی نے علاو دین کو یعنی شہر کی جو بزار ہے اس کے معاملہ جو ہے تمام کے تمام عثمان غازی نے اس کے سپورٹ کر دی ہیں جو کہ بالکل درست ہے کیونکہ علاو دین جس طرح کا تھا جس طرح اس نے مختلف نظام اور مختلف چیزیں جو سلطنت عثمانیہ میں اورہان کے دور میں متعارف کروائی تھی وہ اس کی قابلیت کو واضح کرتی ہیں اور یہ منصب جو اسے سوپا گیا ہے یہ بھی اس کی قابلیت کو ہی واضح کرے گا ساتھ ہی ساتھ اب ہم گوچہ ہاتون اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں علاو دین کی بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب علاو دین اور گوچہ کی کہانی میں ایک گیا پہلو کل چکا ہے کہ بالا ہاتون نے بھی اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا اور اسے کہا ہے کہ وہ گوچہ ہاتون کو چھوڑ دے اور یہ سب کچھ علاو دین سے شروع ہوا تھا کیونکہ علاو دین کو لگا کہ وہ یہ غدار ہے حالانکہ ہم کہہ سکتے ہیں اس سے غلطی ہوئی تھی وہ جانبوچ کا یہ سب کچھ نہیں کرنا جاتی تھی اور اس کے بعد علاو دین نے جب اسے یہ کہا کہ اس کے دل میں اب کوئی اور ہے تو یقین بالا ہاتون نے بھی اسے قبول کر لیا اور اب علاو دین ہی ہے جو اس کو قبول نہیں کر رہے اور وہ اپنی پوری کوشش میں ہیں کہ کسی طرح وہ گوچہ سے سچ امنا سکے لیکن سچ تو تب باہر آئے گا جب سادت ہاتون کہنے دیں گے اور وہ سین میں یقین انبال ہاتون کے فیض کو بہت اچھا لگا جس میں گوچہ پر وہ پوری کھلے بزار میں سب کے سامنے ہاتھ اٹھانے والے تھی لیکن علاو دین نے روک لیا اور یقین ہے گوچہ ہاتون کو بچایا اور کچھ فریقچرز بھی لیک ہوئی ہیں جس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ گوچہ ہاتون علاو دین دونوں جنگل میں کھڑے ہیں کیونکہ آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح برے طریقے سے تلک رویہ سادت اس وقت بالا ہاتون اور علاو دین کے ساتھ اختیار کر رہی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ علاو دین کے آس پاس بھی گوچہ کو نہیں دیکھنا چاہتی ہے اور نہ ہی گوچہ کے آس پاس علاو دین کو دیکھنا جاتی ہے اور اس سب کو بھورے طریقے سے قائم کرنے کے لئے وہ یقیناً اب ہر وقت اس کی پیچھے اپنی دونوں جاسوس کو لگائے رکھے گی جیسے پہلے بھی ان کی جاسوسوں نہیں جا کر سادت کو بتایا کہ اس طرح گوچہ اس وقت علاو دین کے پاس ہے تو یقیناً اب علاو دین اس کے ساتھ خوفیہ طور پر ملاقات کریں گے اور یہ خوفیہ ملاقاتیں ہوں گے اور اسی وجہ سے اب وہ جنگل میں موجود ہوتے ہیں اور وہاں پر یقیناً ہو سکتا ہے کہ ان کی پر حملہ ہو جائے اور حملے میں اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے گوچہ ہاتون زخمی ہو جائے اور علاو دین ان کی جان بچائیں تو ہو سکتا ہے کہ سادت ہاتون اور علاو دین تماملے میں تھوڑی نرمی آ جائے گی اگر سادت ہاتون نے اپنا وہ جو زدی پن والا جو رویہ ہے اس کا اور وہ اس نے نہ چھوڑا تو یقیناً پھر آگے آنے والے وقت میں یہ معاملات اور زیادہ خراب ہوں گے اور یہ معاملات جتنے زیادہ خراب ہوں گے اس میں سب سے زیادہ جو سفر کرے گی وہ گوچہ ہوگی اور اگر یہ سفرنگ اسی طرح چلتی رہی تو یہ دو طرف جائے گی یا تو علاو دین اور گوچہ بلکل ہمیشہ ہمیشہ کیلئی الگ ہو جائیں گے یا پھر وہ ہمیشہ کیلئی ساتھ ہو جائیں گے اور اب ہم چلتے ہیں کہ کیا بالا ہاتون کا اس کی پر کیا ردے عمل ہوگا فیلال کی نیانے والی اپیسوڈ میں جس طرح بالا ہاتون غصے سے اس سے پیش آ رہی تھی جب اس نے علاو دین کے پر تعلق بات کی تو یقیناً ایسے ہی لگتا ہے کہ بالا ہاتون ایک وقت آنے پر تو علاو دین کا ساتھ دیں گی لیکن جب بہت سے زیادہ سادت کا یہ طرف رویہ دیکھیں گی تو یقیناً وہ علاو دین کو روکیں گی مگر آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ بالا ہاتون کا دل اپنے بیٹے کے معاملے میں کافی نعم ہے خراب کیا تھا اور اب آخر کاروٹ کے معاملات اب اس میں آکر کھیک ہوئے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ بالا ہاتون اور علاو دین کے درمیان میں معاملات کو خراب کریں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے زیادہ یہ معاملات کو خراب کرتے ہیں سٹوری اتنی لمبی ہوتی ہے اور پھر اترہ ہی زیادہ پروفٹ اور ریٹنگ بڑھتی ہے تو فیلال کے لیے ایک اور بات میں میں آپ سے کرتی چلوں کہ اگر آپ یہ سینریو دیکھیں تو آپ کو اگر سیزن فور یاد ہو تو یہ بالکل ویسے ہی سینریو ہے جس طرح علچچیک اور اکتہ امور کے درمیان جب عملات شروع ہوئے تھے تو بینگ ہاتون نے سختی سے اکتہ امور کو منع کیا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کے اردگرد نظر بھی نہ آئے اور اس معاملے میں آئیشہ ہاتون اور بینگی کے درمیان بہت زیادہ جھگڑے ہوتے تھے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور یقینا یہ سین میں آیا تھا جب وہ خفیہ ملقات کر رہے تھے ایک دوسرے سے وہ بھی جنگل میں اور اس موقع اکتہ امور کافی زیادہ زخمی ہو گیا تھا تو ہو سکتا ہے اسی سینریو کو وہ علاہ الدین اور گوچہ کی کہانی میں بھی لے کے چلے جو کہ میں کہوں گی کہ غلط ہوگا کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو گوچہ ہاتھ اور علاہ الدین کی کہانی جو ہے وہ اکتہ امور اور علچچچے کی کہانی کا ایک دوسرا روح ہے اس میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں لائے جا رہی جس کی وجہ سے ہم یہ پردکتہ کر سکے گی آپ آگے آنے والی جو سینریو ہوگا اس میں ان کی کہانی کہاں جائے گی ہم امید کرتے ہیں کہ جو رائٹرز ہیں وہ علاہ الدین اور جو گونچہ کی سٹوری ہے اسے ذرہ ڈیفرٹ کر کے یونیک بنایا جس طرح وہ ارحان اور ہلو فرہ کی بنا رہے ہیں اور کسی اور لا سٹوری جو پہلے سے وہ ڈرامے میں دکھا چکے ہیں اس کا دوسرا روح نہ بنائے تو اب تک کے لئے بس اتنا ہی امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائے بھی کر دیجئے گا میجر کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا اللہ حافظ اور اپنا دھیان رکھیں گا